کیا اس وقت آج وزیراعظم نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیا انہیں 180 ووٹ ملے تو ان کی پوزیشن تو ابھی اسمبلی میں تگڑی ہے وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے ان کی پوزیشن تو کیوں نہیں آپ پی ٹی آئی کو پھر واپس آنے دیا جاتا اور ایک بڑا جو الیکٹورل ریفارمز کا پیکج ہے اس کو لیا ہے اور ایسا انتخابی عمل ہو جس کو آپ بھی مانیں آپ آرو کالیکشن نہ کہیں پی ایم ایل این بھی مانیں وہ اس کو عمران خان کو سلیکٹیڈ نہ کہیں اور عمران خان بھی مانیں وہ یہ نہ کہیں کہ چار ہلکے جو تھے اس میں پینتیس پنکسر انہوں نے دوزار تیرہ میں بولا تھا پینتیس پنکسر لگ گئے تو وہ چار تینوں بڑی جماعتیں اس انتخابات کے نتائج کو مانیں چانڈیو صاحب مجھے کچھ ہے آپ نے مل صاحب جی چانڈیو صاحب آپ سے سوال ہے سر ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں ساری دنیا مان جائے گی خان صاحب نہیں مانیں گے خان صاحب جب جس بات میں اپنا فائدہ دیکھیں گے وہ مانیں گے ایک واقعی کچھ نہیں مانیں گے یہ اداروں کو جو اپنے احکامات پر چلانا کی روشت کال رہے ہیں وہ اور کسی کی کیا مانیں گے میں زیادہ بحثوں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں حالات کو بہتر دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان میں میں سمجھتا ہوں یہ ساری معاشی بدعالی جیلی یہ سب کی سب چاہتی بیٹینی کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہیں چاہتی بیٹینی کم ہوگی تو انشاءہ حالات ٹھیک ہوگے لیکن اس ساری معاملات میں اداروں کو آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا اداروں کو زد میں نہیں ہے اداروں کو انہ سے کام نہیں لینا چاہیے تھا پوری دنیا میں ہماری نگاہیں تھوڑا بہت پرتے بھی رہتے ہیں اداریں انہ نہیں کرتے اداریں زد نہیں کرتے یہ پاکستان کی بدقسمت ہی ہے کہ اداروں نے کیا آپ کو یاد ہوگا میں دو منز زیادہ لے رہا ہوں آپ کے تفصیل کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں کوئی آدمی افواج پاکستان پر تفصیل نہیں کرتا تھا کوئی پاکستانی پھوج پھوج کر کے باتیں نہیں کرتا تھا آپ دیکھیں اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا حضرت کارلی بھٹو کا تب بھی یہ صورتحال نہیں تھی جو باتیں بنی آخر بلاخر آپ کنگ کر کے لوگوں کو پاکستان کی پاکستان کو اس جگہ پر لے کر آئے کہ افواج پاکستان پر علالہ اعلان باتیں ہونے لگی اور خان صاحب کے زمانے میں تو اسرم آباد کے مین روڈ پر کس انداز سے کیا کیا جملے استعمال کیے جا رہے تھے پھوج کے سربراہ کے خلاف وہ تو آپ خوب جانتے ہیں ابھی ایک ادارہ بچ گیا ہے عدلیہ جس کی تمام لوگ عزت کرتے ہیں سب احترام کرتے ہیں سوائے جسس ملیر کے اسی لئے کبھی نہیں عدلیہ پر بولا پر مجبور کیا گیا مولوی مشتاق نے مجبور کیا کہ لوگوں نے عدلیہ پر مولوی مشتاقہ نام لے کر کیا پھر انارالحق کا نام لے کر کیا کاکم نصار نے مجبور کیا سیاست پارٹیوں کو کہ انہوں نے سا intendہ الاستعمال کا نام مئنہ شروع کیا اب میں احترام کے ساتھ عدلیہ سے کہتا ہوں آپ وہ رویہ نہ اپنا ہیں کہ ہر حال میں دیکھیں سیاست پارٹیوں کو سیاست کرنی ہے سیاست پارٹیوں کو پاور میں جانے کے لیے کوشش کرنی ہے چیسی پارٹیوں کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے اداروں کی اپنی حکمت عملی نہیں ہوتی اداروں کی حکمت عملی اس ادارے کا وقار اس ادارے کی آزادی پاکستان کی ترقی میں اس کا حصہ یہ ہوتی ہے پالیسی اداروں کی لیکن اگر آپ فرمایش شبے میں معافی ماغ رہا ہوں میں نے بڑے دکھ سے بول رہا ہوں میں نے کبھی اتنے جملے بھی نہیں کہے ادریاء کے کے لئے کبھی نہیں بولتا ہوں لیکن ابھی جس اندار سے رویہ اپنا ہے یہ کیا رویہ تھا یہ ٹھیک ہے عدلیہ کا حق ہے عدلیہ جس اندار سے چلا ہے رات کو عدالتیں کھولیں رات کو حلق برداری کریں کب ان کا حق چاہ رہے ہیں پر آخر آپ کو لوگوں کو سابنے اپنے وقار کی جو بات منوانی ہوگی جناب آپ گاری میں باہر بیٹھے رہے آپ کے تمام کیسز میں زبانتیں ہو گئی ہیں آپ بے پرواہ ہو کر چلے جائے وہ کہے میں یہاں نہیں آ رہا ہوں عدالت وہاں جائے اور وہ وہاں جائے گی آپ ٹھیک ہیں یہ آپ کا اختار ہے سپریم کورٹ کا جہاں چاہے چلے جائیں جہاں چیز جس سے آپ جائیں گے عدلیہ ہو جائے گی